پی نیوز پاس کیا گیا تو پسمادہ قبیلوں کے بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے گجر بکروال برادری طبقے کے لیڈران کا خطاب تو خدی کے معاملے میں دیش بخت یونیورسٹی کے چانسلر اور افسران گریفتار پنجاب پولیس کی کاروائی اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین وزیر عظم جلندر موڈی نے اتوار کو پی ایم وشوا کرما اسکیم کا آگاز کیا جس کا مقصد روایتی کاریگروں کو فائدہ پہنچانا ہے وزیر عظم نرندر موڈی نے اپنی سالگیرہ کے موقع پر پانچ ہزار چار سو کروڑ روپے کے پہلے مرحلے کا افتح کرنے کے بعد یہ ایران کیا کہ اس اسکیم سے کاریگروں کو مناسب تربیت فرام کی جائے گی اور تربیت کے دورہ انہیں پانچ سو روپے یومیا وزیفہ ملے گا انہیں نے کہا کہ وشوا کرما یوجنا ان لاکھوں کاندانوں کے لئے امید کے ایک نئی کرن کے طور پر سامنے آئی ہے جو روایتی طور پر ہاتھ کی مہارت اور اوزار کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس اسکیم کے تحت ان تمام کاریگروں کو پندرہ ہزار روپے کی ٹول کٹ تین لاکھ روپے کا بغیر زبانت کا لون پانچ فیصد کی ریائیتی شرح سود پر اور ڈیجٹل لیندین اور مارکٹنگ سپورٹ فرام کیا جائے گا اس اسکیم میں اٹھارہ طرح کی کاریگروں کو لایا گیا ہے جن میں کشتی بنانے والے لوہار ترخان یعنی جار تالہ ساز سونار مجسم ساز پتھر توڑنے والے یا جوتے کا کاریگر ٹوکری بنانے والے چٹائی جادو بنانے والے کھلونا بنانے والے حجام دوبی درزی اور فیشنگ نیٹ میکر شامل ہیں گجر بکروال قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے آج اتوار کو شہری کشمیر پارک سرینگر میں جمہو کشمیر شڑول ٹرائب ترمیم بل کے خلاف زبردست احتجاجی جلسہ منقد کیا واضح ہو کہ مرکزی حکومت نے جمہو کشمیر شڑول ٹرائب ترمیم بل لوگ سبا میں پاس کیا ہے اور جمہو کشمیر میں کچھ اور گئر شڑول ٹرائب لوگوں کو شڑول ٹرائب میں شامل کرنے جا رہی ہے جس کی وجہ سے جمہو کشمیر میں رہنے والے گجر بکروال قبیلے کے لوگوں کو یہ ایک حدشہ ہے کہ ان کے حقوق پر زبردستی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کیا جمہو کا گپتہ ایسٹی ہے کیا مرزا ایسٹی ہے کیا مہا جان ایسٹی ہے کیا سید ایسٹی ہے ایسٹی بنائے نہیں جاتے ایسٹی پیدا ہوتے ہیں شڑول ٹرائب پیدا ہوتے ہیں آپ ایک سرکاری ڈیل کرنے کے لیے آپ ایک سیاسی ڈیل کرنے کے لیے جمہو کشمیر کے گجر بکروال برادری کا گلہ کٹنا چاہتے ہو جس گجر بکروال برادری کے قربانیاں ہیں کپوڑا کے باہدر سبالے ہم نے رجواری کے باہدر سبالے ہم نے بارہ ملا کے باہدر سبالے ہم نے پونچ کے باہدر سبالے ہم نے دیش کے لیے قربانیاں دی ہم نے تو شڑول ٹرائب سٹیسس ان کو دو گیا ارے یہ نوجوان ابھی مرا نہیں ہے اس قوم کی بیٹی ابھی زندہ ہے اس قوم کا بزرگ ہمارے سر پر کھڑا ہے اور آپ کہتے ہو کہ صرف پانچ چھے سیٹنج اتنے کے لیے آپ شڑول ٹرائب سٹیس ان کو دو گے ہرگز نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اس قوم کا بچہ بچہ قربان ہو جائے گا ہم اپنا لہو دے کر ایسٹی کی حفاظت کریں گے میری قوم اپنے دن میں یہ جذبہ بنائے رکھنا اپر کلاس کے لوگوں کو ایسٹی کی زورے میں لانے کا ریکمینڈیشن دی گئی ہے ہم ایسی کمیشنز کے خلاف ہیں ہم ایسی ریزرویشن پیلز کے خلاف ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ جیوی شرمہ کمیشن نے کن لوگوں کو ریکمینڈ کیا اسٹی سٹیس کے لیے مجھر بکروال قبیلے سے تعلق رکھنے والے نوجوان بزرگ سماجی سیاسی کارکنہ نے بچہ کر اس احتجاجی جلوس میں حصہ لیا اور بل کی واپسی کی جم کر نارابازی کی پینیو سے بات کرتے ہوئے سٹیوڈیس کے صدر نے کہا کہ اگر اس بل کو پاس کیا گیا تو پسماندہ قبیلوں کے بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے چونکہ ہم پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور ہمارے لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلاس سکیں جمہو کشمیر میں خاص کر میں کشمیر کی بات کروں تو ہمارے بچے جو ہیں ابھی بھی ان کے پاس سکسٹی یا سیونٹی پرسنٹ ڈراپ آؤٹ ریشو ہے ترائبل کمیلٹی کا ایک بھی بندہ اس کمیشن میں آن بورڈ آپ نے نہیں لیا ٹھیک آپ پولٹیکل بینیفیٹس کے لیے وہ کمیشن بنا رہے ہو ٹھیک ہے وہ بات بھی سہی ہے آپ کی اس کے بعد جب آپ لوگ لائٹ کلاس کو ٹرائب میں لا رہے ہو مطلب آپ ہمارا ڈسٹنکٹ کلچر ختم کر رہے ہو آپ ہمارا جو ڈسٹنکٹ کلچر ہے وہ ختم کر رہے ہو بلکل آپ ایک ہٹیرو جنس گروپ کو وہ کیسے ٹرائب دے سکتے ہو ڈیادہ ہٹیرو جنس گروپ ہے نا ان لوگوں کے بچے ابھی بھی فارنی یونیویسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ڈیار سٹیڈنگ ان ٹیمبریج ڈیار سٹیڈنگ ان آ آکسفورڈ ڈیار سٹیڈنگ ان فارنی یونیویسٹیز اور ہم کشمیر میں جناب ہمارا الیمنٹری ایڈیوکیشن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا الیمنٹری ایڈیوکیشن جو ہے کشمیر میں وہ ابھی بھی ورس مور دن ورس ہے ہماری سینٹر گورنمنٹ سے اور مرکزی سرکات سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ ایک نیا کمیشن بنایا جائے جس میں ہماری کمیورٹی کی لوگوں کو آن بور لائے جائے اور کشمیر میں سپیشلی ہر جگہ جاؤ اور ہمارا حال دیکھو ابھی بھی آپ نے جو سیزنل سینٹرز دیئے ہیں وہ ہمارے نام کے ایک سکیم ہے ایک اہم پیشترفت میں پنجاب پولیس نے ہفتے کے روز دیش بک یونیورسٹی ڈی بی ایو کے چانسلر علماری کے خلاف چار سالہ نرسنگ کورس میں داخلے لینے والے طلبہ کو مبائنہ طور پر دوکہ دینے کے الزام مقدمہ درج کیا ہے ظلہ پولیس پہلے ہی احتجاج کرنے والے طلبہ کے ساتھ زبردست سے نمٹنے کے لئے جانچ کی زد میں آ چکی تھی جن میں سے اکثر کا تعلق کشمیر سے تھا یہ طلبہ پنجاب نرسنگ کونسل سمیت ریگولیٹری اداروں سے ضروری منظوری کے بغیر نرسنگ کورسز کی پیش کرنے پر یونیورسٹی کے خلاف پولیس کی مداخلت کا مطالبہ کر رہے تھے پنجاب پولیس کے ایف آئی آر کے مطابق ملزمان میں چانسلر زوراور سنگھ ان کی رشتداد تیجندر کور یونیورسٹی کے نابی صدر حرج دیپ سنگھ ایچ کے صدو سیکیورٹی انچارش درشن سنگھ اور دیگر ساتھ پر تجزیر آئیت ہند کی مختلف دفات کے تحت فردی جنم آئیت کی گئی ہے جن میں سے دفعہ چار سو چھے مجرمانہ طور پر اعتماد کی خلاف فرضی دفعہ چار سو بیس دو قدی دفعہ تین سو چوپن بیس کسی عورت پر حملہ کرنا یا قبل اتارنے کے ارادے سے مجرمانہ طاقت کا استعمال کرنا تین سو تئیس رضا کرانہ طور پر چوڑ پہنچانا شامد ہیں ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ حصہ تام کو پہنچا تازہ ترین اور عام خبروں کے ساتھ اگلی شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گارک خدا لائے خوش رہو آباد رہو پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا مزید مقامی قومی اور بائنول اقوامی خبروں کے لئے ہماری ویب سائٹ www.jkpanorama.in پر لاغ ان کریں